دیکھئے میں نے ایک سوال اٹھایا ہے سرکار سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کٹ پرو کیوں ہے کیا اور میں نہیں بلکہ جیسٹس لوکور جو سپریم کورٹ کے ریٹائر جج ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اس اپوائنٹمنٹ سے سپریم کورٹ کی امپارشالیٹی کے اوپر کئی سوالات اٹھتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ دوہزار بارہ میں لیٹ ارون جیٹلی نے راجہ سوا میں سپیچ دے کر کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے جو فیصلے ہوتے ہیں ججز کے اور اس کے بعد ان کا اپوائنٹمنٹ ملتا ہے وہ فوراں نہیں ہونا چاہیے چہتی بات یہ ہے کہ ان کے کئی ایسے فیصلوں سے سرکار کو موجودہ موڑی سرکار کو پولیٹیکلی فائدہ ملا ہے چاہے وہ سی بی آئی کا کیس ہو ایو دھیا بابری مجد کا ورڈکٹ ہو یا رفائل کا معاملہ ہو گوگوئی نے خود ایک سپریم کورٹ کے کیس میں جو کونسٹیوشنل بینچ تھی اس میں انہوں نے بیٹھ کر اپنے فیصلے میں کہا تھا جو کیس تھا ٹریبینل ممبرز کو ری اپوائنٹمنٹ کا انہوں نے کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپوائنٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے میں امید کر رہا ہوں کہ مسٹر گوگوئی اس کو خبول نہیں کریں گے اگر خبول کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایکسپوس کر رہے ہیں اور کئی سوالہ نشان اٹھیں گے دیکھیں جوڈیشیل جوڈیشیری میں ججز میں جو پبلک پرسپشن اگر بنے گا وہ خود ہم سب کو سوچنا ہے اور آخر بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک مہیلہ نے سیکشل ہاراسمنٹ کا ایک کمپلین دیا تھا جو سپریم کورٹ کے انہوں سپریم کورٹ نے اس کو کہا ہے کہ اس میں الیگیشن میں دم نہیں ہے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے فوراں بعد اس مہیلہ کو اس کے فیملی میمبرز کو دوبارہ رین سیٹ کر دیا گیا تو بتائیے کیا ہے کیا ہے کانسٹوچوشنل موریلیٹی ہے یہ میرا آخری سوال ہے کہ اس سے پہلے بھی کانگریس پارٹی نے چیپ جسٹیس آف فارمر چیپ جسٹیس آف انڈیا کو راج سوہ میں بھیجا ہے پھر اگر یہ آ رہے ہیں تو آپ اتھیک کیوں دیکھئے آپ بات کر رہے ہیں جسٹس رنگنات مشرا کی ان کے ریٹائرمنٹ کے سات سال کے بعد کانگریس پارٹی نے ان کو اپنا پارٹی کا کینڈیٹ بنا کر ان کو بنایا تو ان کو بھی چاہیے کہ بی جے پی کینڈیٹ بن جائے نا بی جے پی جوائن کر لیں کون روک رہے ان کو گو گئی ساب جوائن کر لیں بی جے پی کون روک رہے جوائن کر لیجے بی جے پی آپ بھی معلوم ہو جائے گا اور ٹھیک ہاتھ دل کر لیج kernel songs پیچھے اور ٹھیک ہاتھے کون روک رہے تو